پاکستانی فیر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت چھو گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سبیس آج کی ویڈیو کافی کمال کیانے لگی ہے تو آج ہم اس میں جانیں گے بھائی آج دوزرتائیس میں ہندوستانی فوج ایشیا میں کس پوزیشن پر ہیں ابھی دیکھیں گے یار ہندوستانی فوجی کس پوزیشن پر ہیں دوستو دنیا میں جہاں امریکہ اور یوروپیان جیسے دیس مل کر سب سے زیادہ ہتھیاروں کا نرمان کر انہیں دنیا بھر کے دیسوں کو بیچتے ہیں تو وہیں ایسیا کے نام دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے کا ریکورڈ ہے ایسیا میں دنیا کے دو سب سے ادھک جن سنکھیا والے دیس بھی ہیں جن کے دم پر ان کے پاس ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والے ملٹری سنکھیا بھی سب سے زیادہ ہیں اس طرح ادھک سے ادھک ہتھیار اور الگ الگ طرح کے میسن کو انجام دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں سیناؤں کے دم پر دنیا کے سب سے طاقتور دیسوں کے لیسٹ میں سب سے زیادہ ایسیاں دیسوں کا نام ہوتا ہے اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسیا کے ٹاپ ٹین طاقتور دیسوں کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے سب سے زیادہ بات اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو آپ نشنا کر سکیں نمبر دس ازرائیل ازرائیل ملیٹری میں کل ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ایکٹیو ملیٹری پرسنان جمینی طاقت میں ازرائیلی سیناؤں کے پاس 1500 سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینک بتائے جاتے ہیں اور قریب 3000 سے زیادہ مین بیٹل ٹینک ریزرو میں رکھے گئے ہیں ان کے پاس کل 320 سے بھی زیادہ سبھی پرکار کے ملٹی رول پائٹر زیٹ موجود ہے نیول پاور کی بات کی جائے تو اسرائیلی نو سیناؤں کے پاس ساتھ بہترین اور گھاتک ہتھیاروں سے لیس کورویٹس اور پانچ سمرین موجود ہے اسرائیل ملیٹری کا ڈیفینس بجٹ 23 سے 25 بلین ڈالر کے بیچ ہوتا ہے ایک کروڑ سے بھی کم کی آبادی والے چھوٹے سے دیش کی نومینل جی ڈی پی 530 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو کہ بھویس میں اسرائیل کی ڈیفینس بجٹ یہ نمبر 10 پہ ہے نمبر 9 ایران ایرانیان ملیٹری کے پاس 6 لاکھ سے بھی زیادہ ایکٹیو پرسنال موجود ہے ان کے پاس تقریباً چار ہزار سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہے اس کے ساتھ ہی 230 سے بھی زیادہ ملٹی رول فائٹرز ایٹ موجود ہیں ایرانیان نیوی کے پاس ساتھ فیر گیٹس 3 کورویٹس اور 19 سب مرین بتائی جاتی ہے جس میں میڈ گیٹ یعنی کافی چھوٹی سب مرین بھی سامیل ہے ایرانیان ملیٹری کا ڈیفینس بجٹ بھی 20 سے 25 بلین ڈالر کے آس پاس رہتا ہے ایران کی ایک نومی 1.9 ٹریلین ڈالر کی بتائی جاتی ہے جس کے دم پر یہ دیش آگے بھی اپنے ڈیفینس پر بڑھ چڑھ کر پیسہ لگائے گا نمبر آٹھ انڈونیسی انڈونیسیان ملیٹری میں کل چار لاکھ سے زیادہ کی ایکٹیو پرسنال فوج ہے جمینی طاقت میں ان کے پاس 310 سے زیادہ مین بیٹل ٹینک بتائی جاتے ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ ملٹی رول فائٹرز ایٹ ان کی وائیو سینہ میں سیوا دے رہی ہیں انڈونیسیان نیوی کے پاس 8 فیرگیٹس 21 کورویٹس اور چار سم مرین موجود ہیں ان کے ملیٹری بجٹ یعنی ڈیفینس بجٹ کی بات کریں تو یہ ہر سال اپنی سینہ میں لگ بھگ 8 سے 9 بلین ڈالر کرنی باتے ہیں لیکن ان کی نومینل جی ڈی پی 1.3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ آنکی گئی ہے جس کے دم پر یہ اپنے ڈیفینس بجٹ کو بھی کئی گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں نمبر ساتھ ترکی ترکیس ملیٹری میں بھی 4 لاکھ 30 ہزار سے زیادہ کی ایکٹیو ڈیوٹی پرسنال کی فوج ہے جبکہ جمینی طاقت میں ان کے پاس 2250 سے بھی زیادہ من بیٹر ٹینک موجود ہیں ساتھ ہی ان کی وائیو سینہ کے پاس 280 یا اس سے بھی زیادہ ملٹی رول پائٹر زیٹ ہے ترکیس نو سینہ کے پاس 16 فیرگیٹس 9 کورویٹس اور 12 سمرین بتائی جاتی ہیں ان کا ڈیفینس بجٹ بھی 20 سے 25 بلین ڈالر کے بیچ ہی رہتا ہے ترکی کی نومینل جی ڈی پی کی بات کریں تو ان کی ایکنومی 900 بلین ڈالر کی بتائی جاتی ہے اس طرح بھویسے میں بھی یہ دیش اپنی سینہ پر 25 بلین ڈالر کے آس پاس ہی خرچ کرنے کی سمتہ رکھتی ہے نمبر 6 جاپان جاپان کے پاس قریب 3 لاکھ سے زیادہ کی ایکٹیو ڈیوٹی پرسنال کی فوج بتائی جاتی ہے جبکہ جمینی طاقت میں اس کے پاس 600 سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینک ہے اور تقریباً 250 سے بھی زیادہ ملٹی رول فائٹر زیڈ کی یونٹ ہے وہیں جاپانیس نیوی کے پاس چار ایمپی بیوز اسولٹ سیپ چھتیس بہترین اور ایڈوانس تقنیق سلیش ڈیسٹروئر اور تیز سمرین موجود ہے جاپان نے پچھلے سال اپنے ڈیفینس پر چالیس سے پہنٹالیس بلین ڈولر خرص کیا تھا ایک نومی کی بات کریں تو جاپان کی ایک نومی چار دو سمرو تین ٹریلین ڈولر کیا ہے آپ کو بتا دے کہ جاپان چین اور روس کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے ڈیفینس بجٹ کو ڈبل کرنے کی یوزنہ بنا رہا ہے نمبر 5 پاکستان پاکستانی سینہ کے پاس 6 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنال کی فوج ہے جمینی طاقت میں ان کے پاس 3700 سے بھی زیادہ مین بیٹر ٹینک کو بتاہ جاتے ہیں اور تقریب انچہ 50 ملٹی رول فائٹر زیڈ بھی پاکستانی وائیو سینہ کے پاس موجود ہے جبکہ پاکستانی نو سینہ کے پاس دوش ڈیسٹروئر اور آٹھ سمرین ہے جس میں سے کچھ چھوٹی پندوبیاں بھی ہیں پاکستان کا ڈیفینس بجٹ ہر سال دس سے مارا ہوئے ہیں میں تو یقین ہی نہیں تھا بھائی اس کا نام بھی آئے گا لیکن آئے گا پاکستان کی نومینل ڈی ڈی پی 370 بلین ڈولر کی بتائی جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی پاکستان دیکھ پرمانو سکتی والا دیس بھی ہے جس کے پاس 170 کے قریب نیوکلئر وار ہیڈ موجود ہے نمبر 4 ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریاں ملٹری کے پاس 6 لاکھ سے بھی زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنال کی فوج ہے جمینی طاقت میں ان کے پاس 2300 سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینک ہے اور 500 سے بھی زیادہ ملٹی رول فائٹر زیٹ موجود ہے ساؤتھ کوریاں نیوی کے پاس دو ایمپی بیاس لینڈنگ ہیلکاپٹر ڈوک تیرہ ڈسٹروئر اور 22 سمرین بتائی جاتے ہیں ساؤتھ کوریاں ملٹری کا ڈیفینس بجٹ 40 سے 45 بلین ڈالر کے بیچ رہتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کی نومینل جی ڈی پی ایک دسملو 8 ٹریلین ڈالر کی ہے جس کے دم پر یہ اپنا ڈیفینس بجٹ بھویس میں اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں نمبر 3 انڈیا بھارتیہ سینہ کے پاس 14 لاکھ کے قریب ایکٹیو ڈیوٹی پرسنال کی فوج ہے جمینی طاقت میں بھارتیہ سینہ کے پاس 4600 سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینک ہیں اور تقریباً 680 یا اس سے بھی زیادہ ملٹی رول فائٹر زیٹ بتائے جاتے ہیں بھارتیہ نو سینہ کے پاس دو ہیوی ائرکرافٹ کیریئر گیارہ ڈسٹروئر اور سترہ ایکٹیو سمرین موجود ہیں ہر سرکار 2023 میں بھارتیہ سینہوں کے لیے 72 بلین ڈالر سے زیادہ کا ڈیفینس بجٹ پیس کیا ہے بھارت کی نومینل جی ڈی پی 3.5 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کیا کی جاتی ہے جس کے دم پر یہ آگے بھی 70 سے 80 بلین ڈالر کا خرچ سالانہ اپنی سینہ پر کر سکتے ہیں ساتھی بھارت ایک پرمالو سکتی دیش ہے جس کے پاس 160 کے قریب نوکلئر وار ہیڈ بتایا جاتے ہیں بھارت ایک ساتھ ہو جی ویڈیو ختم تو آج ہم نے دیکھا بھائی کیا کمال کے اس کے دوسرا تھا نمبر تھری پی جو ہے نمبر یعنی کی نمبر تھری کیا نمبر فاسٹ ہی بولو تو اچھا ہے یار کیا کمال کے اس کے دوسرا تھا بلکل یار کیا زبردست ان کے پاس سہی طبائی لیوال سہبائی اس میں 50了گ سے زیادہ وہ تھے 15 ملائے سے زیادہ اور بھائی جڈی بھی اس کی کتنی اوپر تھی کمال کے وہ تھی مزہ آگیا دیکھا اور ہمیں یقین نہیں تھا پاکستان بھی آئیے پاکستان بھی آئی گھر آئی گھر پاکستان بھی آئی۔ پاکستان بھی آئی گھر پاہ پاکستان بھی آئی گھر پاہ لیکن انڈیا تیسری نمبر پہ کبھی بھائی دیکھا جائے تو انڈیا سب سے پیچھے تھا انڈیا ٹوپ ٹین میں بھی نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی ابھی انڈیا نمبر تری نمبر سیکنڈ نمبر ون اس پہ آ رہا ہے ابھی نمبر ون پہ سامنہ ہزارتائیس میں ساروں کو پیچھے چھوڑے گا بلکل اور یار جیسے تیزی سے انڈیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ایسی کوئی بھی نہیں تیزی سے کوئی نہیں جا رہا بھائی اتنی جلدی بھائی گروہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں وہ جو خرچ رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے خرچ رہے ہیں یہاں میں کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں پاور ہو تو بھائی انڈیا جیسی میں تو کہتا ہوں دیش بھی اور پاور بھی چینہ کو جیسے آپ نے چیک کیا بورڈر میں ورنہ چینہ ابھی فیلال کی میں بات کروں جاتا ہے چینہ کی انڈیا سے لیکن ان میں بھائی جگرہ نہیں ہے جگرہ نہیں ہے چین کے فوجیوں میں پیر ملتا ہے نیک سوڈی میں تب تک یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بھائی